بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم ٹو کیچن لائف میں امید کرتے ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے تو جی ایک نیر اسی بے کے ساتھ میں حاضر ہوں بہت ہی مزیدار پین ویل سم موز سا بڑی احسان طریقے سے بن جاتا ہے لیکن اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ بھی کریں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ڈیڑ جو کپ ہے وہ لے لیا تھا میدے آپ اپنی مرضی سے اپنی اپنی نیر کے اپنی میدے کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے مطابق کی دوسرے انگیزیں بھی ٹھیک ہے اس کے بعد 1 ڈی سپون میں نے اس میں نوک ایڈ کر دیا اور 2-3 ڈی سپون میں نے اس میں گھی کے ایڈ کر دیا یاد رہے گھی ایڈ کیا ہے میں نے میں نے آئل ایڈ نہیں کیا ٹھیک ہے اس کو اچھے سے آپ مکس کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے جب یہ آپ نے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو چیک کر لینا ہے جب یہ ہاتھوں میں بائنڈ ہونا شروع ہو جائے مٹھی سی بن جائے اس طریقے سے تو جی یہ ریڈی ہے اس میں آپ نے ٹوم ٹمپریچر پانی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے گون لینا ہے جس طرح نارمل لٹی جوتا ہے وہ گونتے ہیں بلکل نرم سا گونتے ہیں آپ نے یہ نہ تو بہت زیادہ نرم ہو نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو بہت درمیانہ سا نرم ہو ٹھیک ہے نا مکیاں دے لیں جس طرح ہم نارمل لٹی کو دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کو نہ کوئی دس پندرہ منٹ کا آپ سٹے د دے دیں زیادہ دے دیں گے تو بہتر ہے ورنہ اتنی بہت ہے ایک دوسری طرف جی ہم نے پٹیٹوز کو میش کر لیا تھا اس میں میں نے کالی میرچ لال میرچ دادر میرچ نمک سوکھا دھنیا گرم مسالا اور چارٹ مسالا ایڈ کر کے نا اچھے طریقے سے اس کو کر لیا میکس سب کچھ میں نے وانٹی سپونیاں اکارڈنگ ٹو مطبک کہ اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں نے اس میں ایڈ کیا ٹھیک ہے نا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اس اس کو مکس کر کے ہم نے اس کو بھی رکھ دینا ہے سائیڈ پہ اب جی جو ڈو ہم نے گوندی تھی وہ پہلی بڑی نرم تھی تو اس ٹی کے بعد تو ماشاء اللہ اور ہی بڑی زبردستی ہوگی اس کو ہم نے دو پیڑوں میں کنورٹ کر لینا ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ دبل ٹرپل کونٹیٹی لے کے میدے کی تو آپ اس کی زیادہ پیڑے بنا سکتے ہیں مجھے اتنے ہی چاہیے تھے تو میں نے میری اناف تھا ٹھیک ہے دونوں پیڑوں کو ایک روٹی کی شکل دے لینا ہے ٹھیک ہے کوشش کرنی ہے کہ روٹی جو ہے وہ بہت پتلی ہو ٹھیک ہے بہت زیادہ موٹی نہ ہو ٹھیک نہ ہو ٹھیک ہے تھین تھین ہو اس طریقے سے ٹھیک ہے ہاتھوں کی مدد سے بھی ہوگی کیونکہ یہ نرم سا ہے تو آپ نے کسیٹ آ ہاتھوں کی مدد سے بھی کر لینا ہے جب سے مطلب کہ ایزی لگے آپ کو تو اب جو ہم نے آلو کا بیٹر بنایا تھا ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اس طریقے سے ہم اس کو پھلا لینا ہے اچھا لیٹرلی نا جب میں نے یہ پین ویل سم موزے بنائے نا تو میرے گھر والوں کو نا مدد صاحب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کچوریاں نا تو انہوں نے کچوریاں سمجھ کے کھائی ہیں تو اس کو کچوری بھی ٹھیک ہے چلے جی اب میں نے جو دوسری سائیڈ تھی نا وہ بھی میں نے مدد کے بیل کے رکھی ہوئی تھی لیکن وہ مجھے تھوڑی چھوٹی لگ رہی تھی تو میں نے ذرا روٹی کی طرح اس کو ہاتھوں کی مدد سے کنڈ کی کوشش کی ٹھیک ہے اور میں نے اس طرح کھنچ کھونچ کی اس کو پورا کر لیا کیونکہ یہ لیئر آن بھی اندر تھی تو میں نے اس لیے اس پر زیادہ فوکس نہیں کیا لیکن کہ نیچے والے جو لیئر آنے وہ بلکل پرفیکٹ تھی اور نہ وہ کئی سے ٹوٹی ہوئی تھی اور ہر طرف سے وہ مطلب ایکول تھی چلیں جی اس طرح پریس کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس تو کوئی گیجٹ ہے میئرمنٹ ٹائپ نا تو آپ نے اس کی مدد سے آپ نے اس طرح لائنگز لگا لینا ہے ورنہ کوئی بھی ایسے سیدھی کوئی بھی سٹریٹ چیز لے گے اس طرح سے برابر برابرنا آپ لوگ اس کو کٹ بھی ہو سکتا ہے یہ اور اگر آپ اس طریقے سے کٹنگ کرنا چاہتے تو چوری کی مدد سے سمپلی کٹ کر لیں یا پھر اس کی مدد سے یہ جو ہے کٹر ہے اس کی مدد سے بھی آپ اس کو سمپلی کٹ کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ ہو چکی تھی جی کمپلیٹ تو جی اب دیکھیں اب اس کو نا آپ نے بڑے نا آرام آرام سے نا اس طرح گول ویل بنا لینا آپ نے اس کا نا ایک بڑا زبردست سا یہ دیکھیں اور جیسے یہ ویل کمپلیٹ ہو جائے تو اپنے ہاتھوں سے دبا کے اس کو اپ پیاری خوبصورت لگ رہی ہے کمال کے یہ بنے تھے بہت ہی مجھدار اور میں نے تو چھٹکی مار کے بنا بھی لیے تھے آپ لوگ بھی انشاء اللہ نہ لیں گے اس کے بعد جی میں نے میدہ لے لیا تھا توٹے بس پونے اس پر تھوڑا سا پانی حل کر کے نا ایک بلکل ایک نا تھن سانہ میں نے بیٹر تیار کر لیا تھا اور میں نے ان کے اوپر لگا گیا نا تاکہ جو بیٹر ہے وہ باہر جو ہے وہ بکھرے نا آئل میں اور بلکل تھنڈا آئل میں نے آئل رکھا ہے اوپر چلا آن کی اور ساتھ ہی میں نے یہ جو میرے پینویل سموسے تھے میں نے اس میں ایڈ کرنا شروع کر دیا کیا ہوا کہ یہ آہستہ آہستہ تیل گرم ہو ساتھ ساتھ یہ اندر سے زبردست قسم کے پک گئے تھے اگر آپ یہ پروسیجن نہیں کریں گے تو آپ کے اندر سے کچھ رہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی کافی زیادہ لیئرز بن چکی ہوتی ہیں اندر کی طرف تو پھر وہ اندر سے کچھ رہ گیا تو پھر کیا ہی مزائے گا اس کا دھو جی چلیں جی آپ دیکھیں اس کی شکل چیک کریں کیا کمال کی اس کی شکل تھی یہ زبردست میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں آپ لوگ اندر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں دیکھنی آپ نے پوری نہیں ہو دی جسے میرا ایوریج ویو ڈوریشن جو ہے وہ گٹ جاتا ہے اور پھر میری ویڈیو پر بہت اثر پڑتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ میرا ویڈیو جو ہے پلیز کائنلی پوری دیکھ لیا کریں اور اچھے طریقے سے ریسیپی کو سمجھا کریں کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں آہر اس ریسیپی پر بڑے مزے داری بنے تھے سب کو بڑ آیا ہمیں افتاری پر اس کو بنانے کا اور میرے گھر والے تو بار بار کہہ لے تھے کہ ہمیں یہ دوبارہ بنا کر دینی ہے تو یہ دیکھ لیا اب اندر تک اس کی جو کوٹنگ ہے وہ بھر چکی تھی اور بہت ہی مزے دار اندر تک یہ پکے ہوئے تھے آپ چاہے تو چکر بھی آٹ کر سکتے ہیں آلوں کی جگہ تو چلیں جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ